نامر حطیب علامہ ضمیر اختر نکوی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے قریبی رفقہ کا بتانا ہے کہ علامہ ضمیر اختر نکوی کو رات گے نجی اصفتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ضمیر نکوی کی میت انچولی مام بارگاں منتقل کی گئی اور نماز جنازہ بعد نماز مغرب شہدائی کربلا امام بارگاں انچولی سوسائٹی میں ادا کی گئی تھی علامہ ضمیر اختر نکوی کی تدفین وادی حسین قبرستان میں کی گئی علامہ ضمیر اختر نکوی بارتی شہر لکھنوں میں پیدا ہوئے وہ ایک حطیب ہونے کے ساتھ شہر بھی تھے ضمیر اختر نکوی نے شائری مرسیہ نگاری سمی درجنوں کتابیں لکھی انہوں نے شہزادہ قاسم بن حسن پر دو جلدوں پر مشتمل سوا نے تحریر کی علامہ ضمیر اختر نکوی کی تصنیف مراج حطابت پانچ جلدوں پر مشتمل ہے گورنر سندھ عمران اسمائل نے علامہ ضمیر اختر نکوی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرخوم کی مغفر و درجات کی بلندی کے لئے دعا کی وزیراعلا سین سید مراد علی شاہ اور ایمکو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے بھی علامہ ضمیر اختر نکوی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا علامہ ضمیر اختر نکوی کے انتقال پر دکھ